ہلو فرنڈز ایک پر پھر آپ کے سامنے نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر نچ ایسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس دفعہ کا جو ٹاپیک ہے وہ منیرو ڈاکٹرائن ہے منیرو ڈاکٹرائن جو ہے یہ اس دفعہ سی ایس ایس سال دوہزار چوبیس پاکستان کا ایکسٹریم لیویل کا پیپر اس کے اندر اس شارٹ نوٹ کے اندر پوچھا گیا اسی لئے میں اس کو آج آپ کے سامنے مختصر پیش کرنی کوشش کروں گا چلتے ہیں ٹاپیک کی طرف منیرو ڈاکٹرائن دراصل جیمس منیرو جو کہ امریکہ کے پانچوے صدر تھے انہوں نے پیش کی تھی جیمس منیرو نے اٹھارہ سو تیس میں پہلی دفعہ اس بارے میں بیان دیا تھا اور یہ ایک اہم پالیسی بیان تھا جو یورپین کنٹریز کو ویسٹرن ہیمیسفیر یعنی کہ امریکہ میں نئی یورپین کالونیز اور ان کے اندر انٹر فیرنس کرنے سے روکنے کے لیے بینائی گئی تھی دراصل یہ ڈاکٹرائن آگے چل کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بنیادی فورن پالیسی بن گئی جو آج بھی امریکہ میں موجود ہے اسے جیمس منیرو نے دو دسمبر اٹھارہ سو تیس کو کانگریس آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھویں اینول ایڈریس میں بیان کیا تھا اس کے چند اہم نکات میں یہاں پہ پیش کرنے جا رہا ہوں نئی یورپین کالونیز پر روک لگانا یعنی کہ نون کالونائزیشن کی پالیسی اعلان کیا گیا کہ امریکہ میں نئی یورپین کالونیز کا مزید بننا اب امریکہ کی ریاست برداشت نہیں کرے گی یعنی اس سلسلے کو اب ختم ہو جانا چاہیے تھا نون انٹرفیرنس پالیسی ویسٹرن ہیمیسفر یعنی کہ امریکہ کے معاملات میں یورپین کانٹریز کی طرف سے کوئی بھی چھیڑ چھاڑ پر روک لگا دی گئی یعنی یوں کہیں کہ یورپین کانٹریز کو ایسا کرنے سے باز رہنے کی صلاح دی گئی اور اس کو امریکی امن اور اس کی سوورینٹی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ویسٹرن ہیمیسفر کی آزادی یعنی کہ ویسٹرن ہیمیسفر انڈیپنڈنس ویسٹرن ہیمیسفر یعنی کہ امریکہ کے معاملات میں یورپی مداخلت یا یورپین انٹرفیرنس کو امریکی سیکیورٹی اور پیس کے لیے ایک اہم خطرہ قرار دے دیا گیا یو ایس سے نیوٹرالیٹی یہ وہ چیز تھی جس کو کہ آگے چل کے امریکہ نے بہت زیادہ فالو کیا تھا یعنی کہ اگر آپ ورڈ وار ون کے اندر ورڈ وار ٹو کے اندر امریکہ کی مین ریزن پوچھیں کہ وہ کیوں ان دونوں وارز کے اندر بہت لیٹ انٹر ہوا یا وہ اس سے بچتا رہا اس کی مین وجہ یہ منروڈ آکٹرائن کا یہ حصہ تھا جس میں امریکن نیوٹرالیٹی کو فالو کیا جا رہا تھا یعنی کہ جب امریکہ نے کہا کہ ویسٹن ہیمیسفیر کے اندر یورپین انٹر فیرنس کو وہ بلکل بھی برداشت نہیں کرے گا تو اس کے بدلے میں امریکہ کیا دے گا امریکہ یورپ کو نیوٹرالیٹی دے گا یعنی کہ بدلے میں امریکہ بھی یورپین انٹرنل افیرز یا وہاں کی جنگوں میں مداخلت نہیں کرے گا اسی طریقے سے یو ایس نون انٹر فیرنس ان یورپین افیرز یہ ڈاکٹرائن لیٹن امریکہ کی نئی آزاد ریاستوں کی حفاظت اور ریجن میں یورپین کالونیز کے مزید پھیلاؤں کو روکنے کے لیے بھی بنائی گئی تھی اور آگے چل کے یہ ویسٹن ہیمیسفیر میں امریکی فورن پولیسی کا ایک اٹو ٹنگ بن چکا تھا تو یہ مونیروڈاکٹرائن تھی اور مونیروڈاکٹرائن دراصل امریکہ کی فورن پولیسی سے ریلیٹڈ ایک آئیڈالوجی ہے جو کہ آج امریکہ کی فورن پولیسی کے اندر کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے یہ بنیاد جو ہے وہ اٹھارہ سو تیس کے اندر امریکہ کے پانچوے صدر جیمس منیرو نے جو ہے وہ پروائیڈ کی تھی اور اسی وجہ سے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اگر آپ یہ مختصر بھی یہ جو چیزیں میں نے آپ کو پوائنٹس بتائیں اگر آپ یاد رکھیں تو یہ آپ کو ایکزیم کے اندر بہت ہیلپ کریں گے تینکیور مچ